تین دن جو بندہ سورت بکرا کی یہ آخری دو آیات کی تلاوت کرتا ہے اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیعتین اور جنات بھاگ جاتے ہیں گویا سورت بکرا کے اندر پورے کا پورا توڑ مجود ہے جادو کا جنات کا انسان کو وہم ہے نا وسوسہ ہے بدیش ہے رزق کی کمی ہے سورت بکرا کی تلاوت گھر میں لگائے نہیں لگا سکتا یہ آخری دو آیتیں یاد کرے کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں آگے چلیے قرآن پاک میں سورت قحف ہے آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورت قحف ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے ماں بین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے کس کے لیے جو اس کی تلاوت کرتا ہے اور پھر پہلی دس آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ منگی ہے آپ یہ دیکھئے ایک چھوٹا سا وائرس ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گی ہے و ایچو کے پوری دنیا گلام بن گی ہے دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا وہ تو شوبدہ بادی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے اباؤجداد قبروں سے نکال دوں زندہ کر دوں مان لوگے مجھے رب لوگ کہیں گے پھر تو تو واقعی رب ہوگا اور وہ شوبدہ بادی سے اپنے ہرکاروں اور شیعتین کی مدد سے اپنے شیعتین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کڑا کر دے گا یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو صورت قحف کی پہلی دسائیات پر حفظ کر لے گا نا دجال آب ہی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے یہ رب نہیں ہو سکتا تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں اور جہاں تک تعلق ہے صورت یاسین کا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صورت یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے یہ بات درست ہے ضعیف حدیثے ہیں لیکن ایک صحیح سنت کے ساتھ سنندارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتوہ مجود ہے اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتوہ دےنا وہ حکمن مرفوع ہوتا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا اس نے لا محالہ یقینی طور پر رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منصوب نہیں کر رہا وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا اس کو جس بھی وجہ سے اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منصوب نہیں کی یہ اللہ جانتا ہے لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صورت یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے تو یہ حدیث یہ روایت حکمن مرفوع ہو جاتی ہے صحابی اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور عجر و سواب نہیں بیان کرتا اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں جو ڈپریشن ہے جو انگزائٹی ہے جس بندے کو نیند نہیں آتی جو بندہ ساری رات بچین رہتا ہے اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے اس کے لئے بہترین صورت صورت نبہ ہے اما یتساءلون یہ صورت پڑھے اس صورت کو پڑھنا شروع کرے اگر نیند نہیں آری نیند آنا شروع ہو جائے گی اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے صورتوں کے اور بہت سفضائل ہیں میں مختصر کر کے آپ کے سابنے رکھ رہا ہوں اور صورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ ہے جتنے موضی امراض ہیں اس کے اوپر صورت رحمان کا دم کیا جائے یا بندہ تلاوت کرنا شروع کرے یا سننا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دیتا ہے اور جو چاروں کل ہیں نا آخری ان میں سے کل یا یوہل کافرون اکیلے کی فضیلت کیا ہے ایک مرتبہ پڑھنا جس طرح کلو اللہ تین دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا سواب ہے کل یا یوہل کافرون چار مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن کا سواب مل جاتا ہے کلو اللہ پڑھئے تین دفعہ بلکہ دس مرتبہ پڑھئے جنت میں محال بھی بنے گا تین سے اوپر قرآن پڑھنے کا سواب بھی ملے گا کل یا یوہل کافرون چار مرتبہ پڑھئے یہ رمضان کی راتیں ان کو ضائع مت کیجئے یہ آخری اشرہ ہے یہ فضائل ہیں یہ سواب کمانے کا سیزن ہے بے شک قرآن کتابِ ہدایت ہے روشن ہدایت کے لیے دستور کے لیے عائن کے لیے نظام کے لیے نفاظ کے لیے لیکن اس سے سواب بھی اصل کیا جا سکتا چار مرتبہ کل یا یوہل کافرون پڑھئے تین مرتبہ کل واللہ ہوا حد پڑھئے اس کے بعد جو آخری وہ وضات ہیں جن کو کہتے ہیں کل آوذ بی رب الناس اور کل آوذ بی رب الفلک یہ بڑے مجرب ہیں پھر وہی بات جو بندہ جادو میں ہیں جنات میں ہیں کسی بھی قسم کے ان وسوس و واہم و شتانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شتانی خیالات زیادہ آتے ہوں یعنی جو راہِ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا کیا کریں وہ یہ دونوں کل کسرت سے پڑا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی رزت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا تھا اللہ رب اللہ تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے موسیقی